آجدارِ مدینہ والیِ کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں پروردگار نے قرآنِ مجید میں اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عبادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں فرما دیا اے میرے گناہگار بندوں اللہ نے فرما دیا اپنے محبوب سے کہا آپ فرما دیجئے اے اللہ کے بندوں اے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر لیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے جنہوں نے اپنے رب کو ناراض کر لیا جنہوں نے گناہوں کے سبب اپنے آپ کو جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر زیادتی کر لی اب کہاں جاؤگے کدھر جاؤگے جدھر جاؤگے دھتکارے جاؤگے جدھر جاؤگے مارے جاؤگے جدھر بھی جاؤگے کوئی تمہارا نہیں ہے نہ دنیا میں کوئی تمہارا ہے نہ اُدھر آخرت میں کوئی تمہارا ہے یہ لوگو یاد رکھنا کسی دنیا دار کا کوئی سہارا نہیں ہے فقط اللہ کا اور اس کے محبوب کا سہارا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ضروری ہے بروردگار نے فرمایا اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر لیے جنہوں نے اپنی چانوں پر زیادتیاں کر لی آؤ میری بارگاہ میں آؤ آؤ مجھے آ کر راضی کرو آؤ دعا سو بہا کر آؤ آؤ اپنے مولا کی بارگاہ میں آ کر مانگ لو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ کر دیکھو تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے کرم کرنے والا ہے تمہارا پروردگار بہت کرم فرمانے والا ہے آؤ دیکھو اللہ کی رحمتیں انتظار کر رہی ہے اس کا کرم تمہیں بلا رہا ہے اس کی رحمتیں منتظر ہیں فرما دیا لا تقنطو میر رحمت اللہ نا امید نہ ہونا مایوس نہ ہونا فرمایا رب کی رحمتیں تمہارے انتظار میں ہے اللہ کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمتوں سے کبھی جو ہے آپ دل چھوٹا نہ کرنا رب کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونا رب کی رحمتیں بہانے تلاش کیا کرتی ہے آج کی رات اللہ نے عطا فرمائی ہے شب برات پروردگار نے دی ہے اے لوگو یہ رب نے اپنے بندوں کے لیے یہ رات جو عطا کی ہے اس رات کو عطا کرنے کا مقصد یہ ہی ہے میرے بندے آج میری بارگاہ میں آ جائے آج میرے بندے توبہ کر لے آج میرے بندے مجھے راضی کر لے آج میرے بندے دو آنسو بہا لے اے لوگو ہم نے بڑے آنسو بہا لیے ہم بہت رو لیے کبھی ہم کبھی مال کے لیے روئے ہم کبھی اولاد کے لیے روئے ہم کبھی عزت کے لیے روئے ہم کبھی سروت کے لیے روئے بہت آنسو بہا لیے بہت ہم رو لیے لیکن ہمارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے آنسووں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہمارے درد دل کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہماری حالت پہ کرم کرنے والا فقط پروردگار ہے یہاں دنیا میں کسی کو ترس نہیں آتا ہے ادھر جتنے آسو بہا لو ان آسووں کا خریدار کوئی نہیں ہے مگر یاد رکھنا آج کی رات میں دو آسو بہانا اپنے رب کو منانا اور کہنا مولا مجرم ہوں گناہگار ہوں مگر تیری رحمت کا امید وار ہو یا اللہ گناہوں کو معاف کر دے خدا کی خسم پروردگار بڑا کریم ہے اللہ اس رات کے صدقے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا نارِ تکبیر نارِ رسالت پیزانِ سرکارِ مدینہ پیزانِ غوثِ عاظم نارِ تکبیر نارِ رسالت اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں فرمایا میرے بندوں آؤ میری بارگاہ میں کریم ہے رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہَ الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبْ رَبِكَ الْكَرِيمِ قرآن سنا ہے بولو سبحان اللہ اچھا ایمانداری سے بتاؤ قرآن سے اچھا کوئی کلام ہے اس کائنات کے اندر بولو سارے بولو قرآن سے امدہ کوئی کلام ہے قرآن سے اچھا کوئی کلام تو جتنا اچھا کلام ہے اتنے اچھے انداز میں بولو نا سبحان اللہ پروردگارِ عالم نے فرمایا آ جاؤ میرے بندوں اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ پروردگار کی رحمتیں بلا رہی ہیں لیکن آنا ہے تو کشان کے ساتھ کس انداز کے ساتھ آنا ہے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے یا اللہ گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ خطاؤں کو درگزر کر دے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبہ یا اللہ توبہ نسوہ اللہ نے فرمایا بندوں اے ایمان والوں اپنے رب سے سچی توبہ کرو یہ رات توبہ کی رات ہے نا حضرت اللہ مولانا ممتاز صاحب قبلہ تشریف فرمائیں حضرت اللہ مولانا رضوان الحق صاحب قبلہ تشریف فرمائیں یہ تمام علماء موجود ہیں ہمارے بزرگ علماء موجود ہیں یہ تائید کریں گے یہ توبہ کی رات ہے کونسی رات ہے مگر ہائے ہائے اپنی قسمتوں پر کتنا روئیں کتنے آنسوبہ ہائیں توبہ کی فرصت ملتی ہی نہیں ہے زندگی میں کیونکہ ہم دنیا داری میں اتنا گم ہو گئے توبہ کا خیال نکال دیا رات دن گناہ رات دن ہم لوگ گناہوں پہ گناہ گناہوں پہ گناہ نافرمانیوں پہ نافرمانیوں کبھی خیال نہیں آتا کہ رب کو بھی منانا ہے کبھی خیال نہیں آتا توبہ بھی کرنا ہے اور توبہ بھی ہوتی ہے ذرا دل سے اب میری باتیں سن لینا یہ پروگرام مسجد کے باہر ہوتا یہ پروگرام کسی اور موقع پہ ہوتا تو میں آپ کو تھوڑا بہت تھوڑا بہت آپ کے مزاج کا بھی خیال کرتا لیکن آج مجھے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر صرف وہ باتیں سنانی ہیں اس رات کے اندر کے جن باتوں سے آپ اور ہم عمل اگر کر لیں تو ہماری زندگی سمر جائے جائے یہ رات آنسو بہانے کی رات ہے رونے کی رات ہے ہسنے کی رات نہیں ہے بہت ہس لیے ہم زندگی میں اتنا ہسے ہیں ہسے ہے آج بھی ہس رہے ہیں برباد ہوتے ہیں ہستے ہیں ستم ہوتے ہیں ہم پہ ہم ہستے ہیں گھر ہمارے لٹھتے ہیں ہم ہستے ہیں ہمارے گھرو پہ بلڈوڑزر Löksل کھلتے ہیں ہم ہستے ہیں ہماری قوم برباد ہوتی ہے ہم حسدے ہیں دنیا میں تماشا ہمارا ہے ہم حسدے ہیں عجیب تماشا ہے جس کا تماشا وہ خود تماشائی بن گیا جس کا تماشا وہ اپنے تماشے پہ ہس رہا ہے کتنا ہس ہوگے میرے بھائیو کبھی دو آنسوں بھی بہا کر دیکھو کبھی اللہ کی بارگاہ میں ایک آنسوں آنکھ سے نکالو میرے آقا نے فرمایا مدینہ کے تاجدار نے فرمایا اگر بندہ بروردگاہ آر کے خوف سے دو آنسوں بہاتا ہے روتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے آتا ہے وہ دو آنسوں کیا ہیں ان کی اہمیت کیا ہے ان کی قیمت کیا ہے لاہور کے کلندر نے کہا اللہ ما اقبال نے کہا قطرے سمجھ کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گر گئے تھے عرق انفعال کے دو آنسوں کی قیمت کیا ہے جو رب کے خوف سے نکل جائیں ان کی قیمت بڑی ہے عزیزو فرمایا میرے مدنی کریم آقا نے تاجدار مدینہ نے اعلان کیا جو بندہ اپنے رب کے خوف سے روئے گا دو آنسوں بہائے گا آقا نے فرمایا ان آنسوں کی قیمت یہ ہے کل میدان محشر میں یہ دو آنسوں اللہ کے غصے کی آگ کو تھنڈا کر دیں گے یہ دو آنسوں اللہ کے غصے کی آگ کو تھنڈا کر دیں گے ایک بات اور سنتے جاؤ یہ شب برات ہے صدیقہ بنت صدیق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں آقا اے کائنا تاجدار مدینہ مصطفی کریم شب برات کی رات تھی شابان کی پندروی شب تھی حجرے کے اندر میرے ساتھ کہتی ہیں میں رات میں جب بیدار ہوئی میں نے دیکھا آقا موجود نہیں ہے کہتی ہیں میں نے باہر نکل کے دیکھا تجسس ہوا آقا کدھر گئے کہتی ہیں میں نے جا کے دیکھا آقا جنت البقی کے اندر ہے کبرستان کے اندر ہے میں نے آقا کو دیکھا تاجدار مدینہ نے مجھے دیکھا فرمایا آئشہ آج کی رات توبہ کی رات ہے آج کی رات رب کو منانے کی رات ہے کہتی ہیں کہ آقا نے فرمایا آج کی رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جنتی بنا دیتا ہے گناہگاروں کی گناہ بخش دیتا ہے کتنا کریم ہے مولا اس رات میں فرشتہ آواز لگاتا ہے ندہ ہوتی ہے آواز لگائی جاتی ہے کوئی ہے جو آج مانگے اولاد مانگے گا اولاد اس کو دی جائے گی کوئی ہے جو اس رات میں اللہ سے مانگے اس رات میں کوئی گناہوں پہ بخش مانگے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اس رات میں کوئی مانگنے والا مانگے اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگے اللہ کی رحمت اسے مل جائے گی ذہن قریب کرو تاجدار مدینہ والی یہ کائنات کی بارگاہ میں ایک آنے والا آیا آقا کی بارگاہ میں آ کر سوال کرنے لگا ارض کرنے لگا یا رسول اللہ اے تاجدار مدینہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شبہ برات عطا کر دے اگر اللہ مجھے یہ رات عطا فرما دے اے تاجدار مدینہ اگر یہ رات مجھے مل ہی جائے اور اللہ اس رات کے اندر مجھے دعا مانگنے کی توفیق دے دے مجھے دعا کی توفیق مل جائے یا رسول اللہ اتنا بتا دیجئے میں اپنے مولا سے کیا مانگوں اپنے پروردگار سے کیا مانگوں اللہ اکبر توجہ کرو ارض کیا آقا بتا دیجئے تاجدار مدینہ بتا دیجئے یا رسول اللہ پروردگار سے کیا مانگوں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اے صحابی اگر شب برات مل جائے اگر تجھے توفیق مل جائے تو چار چیزیں اللہ سے مانگ لینا چار باتوں کے اللہ اپنی دعا میں شامل کر لینا اللہ سے چار چیزیں مانگ لینا ارض کیا آقا کیا مانگوں فرمایا میرے مدنی کریم آقا نے تمہارے میرے غم خار آقا نے فرمایا پہلی چیز اللہ سے مانگنا کہ اپنے گناہوں پر معافی مانگ لینا کیا فرمایا گناہوں کی مانگتے ہم زبان سے کہتے ہیں یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ مجھے معاف کر دے کئی توبہ کرنے والے یوں کان پکڑ لیتے ہیں یا اللہ توبہ معاف کر دے تو کیا یہ کان پکڑنے سے ہو گئی ایسے کرنے سے یا اللہ توبہ توبہ ہو گئی توبہ تین سو سال حضرت آدم علیہ السلام نے آنسو بہا ہے کس لیے توبہ کیلئے بات سمجھ میں آرہی آپ کو تین سو سال مسلسل حضرت آدم نے آنسو بہا ہے توبہ کیلئے اتنے آنسو بہا ہے اتنے آنسو بہا ہے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنسو جو بہتے رہے ان آنسووں سے بہتے 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 تین سو سال کا زمانہ یار سوچو تو ذرا آنسو بہے ایک نالے کی شکل اختیار کر گئے جنگل کے جانور اتنا روئے لگے ہیں جانور بھی ہسنے لگے ہیں اللہ نے فرمایا اے آدم یہ جانور ہس نہیں رہے ہیں مزاق نہیں اڑا رہے ہیں اے آدم یہ آنسو تمہاری آنکھوں سے جو بہ رہے ہیں میرے خوف کی وجہ سے بہ رہے ہیں جو آنسو میرے خوف کے سبب نکلتے ہیں وہ آنسو معمولی نہیں ہوتے ہیں ان آنسووں کی قیمت بڑی ہوا کرتی ہے مگر ہماری آنکھ میں نہیں آتے ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آتے جم مال کا نقصان ہو تب آنسو آتے ہیں ورنہ تو ہمارا کام بس کان پہ ہاتھ رکھ کے چلے یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ اتنا رٹ لیا اس لفظ کو توبہ 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 کبھی دل سے توبہ نہیں کی کبھی دل سے گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہوئے اگر دل سے گناہوں پہ شرمندہ بندہ ہو جائے تو اس کی کیفیت بدل جائے ارے یار اللہ کی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے نا ایک اللہ کے ولی ہے حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ نے بڑی شان بڑا مقام ہے آپ جب دنیا سے رخصت ہو گئے انتقال ہو گیا وسال ہو گیا حضرت بائزید بستامی دنیا سے رخصت ہوئے کسی نے خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھنے والے نے مرید کے لئے کا حضور کیا حال ہے کیسی گزری اللہ نے آپ سے کیا معلوم کیا کون سے سوال ہوئے حضرت بائزید بستامی کہنے لگے ایک سوال پروردگار نے کیا ایک کا جواب میں نے دیا اور میرے رب نے مجھے بخش دیا میرے رب نے مجھے بخش دیا معاف کر دیا اللہ اکبر اتنے بڑے ولی ہیں مگر سنو سنو اپنے خلیفہ کو خواب میں بتا رہے ہیں اپنے مرید کو خواب میں بتا رہے ہیں ایک سوال اللہ نے کیا تو کہا مرید نے کونسا سوال تھا وہ آخر کیا سوال تھا کہ ایک سوال پہ بات ختم ہو گئی آپ کو پروانے نجات مل گیا حضرت بائزید بستامی نے فرمایا میرے پروردگار نے مجھ سے معلوم کیا اے بائزید کیا سوال آیا ہے اگر اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کرے کیا لائیا ہے تو بولو کیا ہے میرے تمہارے پاس کچھ ہے بولو بولو ٹوٹے پوٹے سجدے کسی کام کے نہیں کرتو لیے مگر بھروسہ یہ نہیں کہ قبول ہو جائیں تھوڑی سی نمازیں وہ بھی ایسی جس میں دکھاوا ریاکاری تھوڑے سے روزے وہ بھی ایسے جس میں دکھاوا ریاکاری تھوڑا سا صدقہ خیرات وہ بھی نام کے لیے کہ لوگ کہیں بہت بڑا سخی ہے کیا ہے ہمارے پاس مگر اس رات کے اندر بات بڑے پتے کی بتا کے جاؤں گا اور اس کو پلے باندھ لینا اگر اللہ نے ہم سے سوال کیا کیا لائے تو جواب بائزید بستامی نے بتا دیا ہے جواب اللہ کے ولی نے سکھا دیا ہے کہنے لگے میرے پروردگار نے مجھ سے کہا بائزید کیا لائے اب جواب سنیں مچل جائے بائزید کیا لائے کہنے لگے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا مولا میں فقیر ہوں تو بادشاہ ہے اے مولا بادشاہوں کے دربار میں جب فقیر آتے ہیں کچھ لے کر نہیں آتے خالی آتے ہیں اور جب جاتے ہیں ان کا دامن بھرا ہوا ہوتا ہے اپنا دامن بھر کے جاتے ہیں کہتے میں نے عرض کر دیا مولا میں فقیر تو بادشاہ میں خالی دامن لے کے آ گیا یا اللہ میرے دامن میں نجات ڈال دے میرے دامن میں مغفرت ڈال دے میرے دامن میں بخشش ڈال دے یا اللہ میری جھولی خالی ہے اے پروردگار تجھ مانگنے آیا ہوں اے مولا لے کر کچھ نہیں آیا میں تو تیرا کرم مانگنے آیا ہوں آبا نارے تکبیر نارے رسالت پیزان سرکار مدینہ جشن دستار بندی نارے تکبیر نارے رسالت ہائے 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 فقیر بادشاہوں کے درباروں میں خالی ہاتھ جاتے ہیں مگر ان کے دامن وہاں بھر دیے جاتے ہیں آج کی رات مسجد میں بیٹھے ہو اپنی جھولیاں پھیلالو اور ایک لمحے کے لیے یوں اپنے ہاتھ اٹھالو اور اس رات کے سناٹے میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو تصور کرنا ذرا ہاتھ اٹھائیں یوں دعا کی جیسے ہاتھ اٹھائیں آج کی رات میں ہاتھ اٹھاؤ پرورتگار کی بارگاہ میں ارز کرو مالک آج کی رات جبکہ تیری رحمتیں منتظر ہیں کوئی مانگے اسے عطا کیا جائے اے مولا ہم جھولی تھیلائے بیٹھے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو بڑا کریم ہے تیری رحمتوں کے خزانے بڑے ہیں یا اللہ تیرے خزانے غیب سے مانگنے آئے ہیں اے مولا آج ہماری جھولیوں میں آج ہمارے دامنوں میں مغفرت ڈال دے گناہوں سے آزادی عطا کر دے شبے برہ توبہ کی راہ مگر ہماری توبہ کیا 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 زبان سے کا توبہ ہے ختم بار مولا علی تاجدارِ ولایت شیر خدا ہے در کرار کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے وہ مولا علی مولا علی تاجدارِ ولایت فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ کی توبہ مانگتا ہے توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے مجھ سے گناہ ہو گیا مولا علی فرماتے اس نے گناہ کیا پھر توبہ گلے بچو بیٹا خاموش بیٹھو حرام سے بیٹھو لے تو تمہارے بہت پاس مہوں تمہیں پکڑ کے لے جاؤں گا سب کو بٹھا لوں گا گاڑی باتا رہا ہوں پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں جو توبہ کرے مولا علی فرماتے ہیں اس نے گناہ کیا توبہ کی پھر گناہ کیا پھر توبہ کی پھر گناہ کیا پھر توبہ کی یعنی توبہ پر قائم نہ رہا ہے گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے فرمایا مولا علی نے در حقیقت یہ توبہ نہیں ہے یہ تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں مزاق کر رہا ہے اللہ توبہ کیسی ہونی چاہیے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا پربردگار نے فرمایا توبہ ایسی کرو جو نصیحہ تامو اس توبہ ہو توبہ ایسی ہو توبہ تنسوہ کیا ہے فرمایا سوفیہ فرماتے توبہ تنسوہ کا مفہوم یہ ہے مفسرین فرماتے ہیں توبہ تنسوہ یہ کہ بندہ ایک بار توبہ کر لے اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا ایک بار ارادہ کر لے اللہ سے معافی مانگ لے یا اللہ جو گناہ ہو گئے سو ہو گئے اب اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا اگر شراب پیتا تھا اس نے توبہ کر لی یا اللہ شراب کے قریب نہیں جاؤں گا اگر جوا کھیلتا تھا اس نے توبہ کر لی یا اللہ جوا نہیں کھیلوں گا اگر زانی تھا اس نے توبہ کر لی یا اللہ آئینا کبھی زنا نہیں کروں گا اگر وہ گناہ گار تھا اس نے توبہ کر لی یا اللہ گناہ نہیں کروں گا فرمایا گیا اگر ایسی توبہ کر لے تو فرمایا توبہ تنسوہا یہ ہے جس سے گناہ پر بندہ توبہ کر لے پھر کبھی زندگی میں اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے اس گناہ کی طرف کبھی نہ جائے ایسی سنچی توبہ کرو میرے عزیزوں توبہ کا دروازہ کھلا ہے آج کھلا ہے وقت ہے محلت کا توبہ کر لو ورنہ کسے پتا آج رات کو سوئے کسے پتا کہ صبح کا سورج پچھم سے نکل جائے یا اس کے اگلے دن والا سورج پچھم سے نکل جائے یا اگلے مہینے یا اگلے سال کبھی بھی نکل سکتا ہے اور جس دن سورج پچھم سے نکل گیا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر توبہ کا دروازہ بند ہے پھر جو جس حالت میں ہے اسی میں رہے گا ابھی توبہ کی تو توبہ کا فائدہ سن لو ابھی توبہ کی تو توبہ کی فضیلت سن لو اللہ تعالیٰ تم سے مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے پروردگار بڑا پیار کرتا ہے کتنا پیار کرتا ہے زرار اللہ کی محبت اللہ کا پیار سنو اور زرار رب کی محبت میں جھوم کے بول دو سبحان اللہ کوئی ہم سے جب محبت کرتا ہے تو ہم اتراتے نہیں ہیں کیا بولو اے بھئیہ کیا مسئلہ کوئی پریشانی ہے بیٹھ جاؤ بابو ارے شب برات کے اندر بھی اگر آپ یہ باتیں نہیں سن سکتے اور دل نہیں بدل سکتے تو پھر سمجھ لو ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے چھانکنے کی ضرورت ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے فری کی جنت چاہیے کام کچھ نہ کریں بیٹھے بٹھائے فری کی جنت مل جائے جنتی پکے بن جائیں توبہ کرنی نہ پڑے گناہ چھوڑنے نہ پڑے جنتی پکے بن جائیں ہمارا لوگوں کا ہمارے خیال یہ ہے جوا کھیلیں حرام کی دولت کھائیں اور ہم جنتی بن جائیں اببہ کی جنت ہے ایسے مل جائے گی شراب پیتے رہے جنتی بن جائیں جوا کھیلتے رہے جنتی بن جائیں دین سے دور رہے جنتی بن جائیں نمازوں سے دور رہے جنتی بن جائیں عبادتوں سے دور رہے جنتی بن جائیں یاد رکھ لینا میری بات اپنی دل کی تختی پہ لکھ لینا چاہے جو کرو اپنے رب کو اگر راضی نہ کیا اگر رب کے عقامات پہ عمل نہ کیا یہ شریعت ہے مزاق نہیں ہے یہاں نشوتیں میں ہی چل دی ہیں یہاں رب کا کرم چلتا ہے رب کو اگر راضی نہیں کیا یاد رکھنا تم چاہے جتنے بڑے چودری ہو جتنے بڑے امیر کبیر ہو مگر قبر میں طبیعت سے دھکائی ہونی ہے قبر میں فرشتے نہیں چھوڑنے والے ہیں کیونکہ فرشتے کبھی رشوت نہیں لیتے فرشتے کبھی کسی کا اثر رسوخ نہیں دیکھتے کسی کی شخصیت نہیں دیکھتے اے لوگوں اگر رب راضی ہے تو یاد رکھنا چگ راضی ہے رب راضی ہے تو سب راضی ہے اگر رب ناراض ہے ساری دنیا راضی ہو فرق نہیں پڑتا دنیا بھی تباہ ہو جائے گی آخرت میں بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا یہ جو مزے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں مزے دار ہو گئے جوان تو جوان ہمارے ہمیں بڑے تک رنگیلے ہو گئے جوان تو جوان بڑے رنگیلے ہو گئے عوام تو عوام پیر رنگیلے ہو گئے تو جب اتنے رنگیلے لوگ ہو جائیں تو پھر کس کے گل پہ توبہ کی بات اثر کرے گی جب اتنا رنگیلہ مزاج ہو جائے یہ رنگیلہ مزاج ختم کر دو خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے سمل جاؤ یہ رنگیلہ مزاج جو بن گیا ہے اور یہ رنگیلہ مزاج رات دن جو موبائل میں فلمیں ویڈیو ڈرامیں یہ سب دیکھ رہے ہیں اور مزید رنگیلے ہوتے جا رہے ہیں جسے دیکھو وہ دنیا داری میں علج گیا جسے دیکھو وہ اپنی دنیا کو سوارنے کے چکر میں لگ گیا مگر کبھی دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں بیدار ہوتا کبھی رب کو منانے کا کبھی خیال نہیں آتا اللہ کے نبی نے صحابی سے فرمایا تھا توبہ کر لینا اللہ سے گناہ ہوگی معافی ماغ لینا پہلا کام یہ کر لینا اپنے رب کو منان لینا کیونکہ نبی اکرم کا اعلان ہے تاجدار مدینہ کا فرمان ہے پروردگار معاف کرنے والا ہے خطاؤں کو بخشنے والا ہے آؤ سنو ذرا اللہ کتنا پیار کرتا ہے اللہ کی رحمتیں کس درجہ منتظر ہیں فرمایا گیا رحمت حق بہانمی جوید اس کی رحمت بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے اللہ کی رحمت بہانے تلاش کیا کرتی ہے اے لوگو جب پروردگار عالم نے شیطان کو مردود بنایا اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان نے جاتے جاتے کہا تھا یا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اے پروردگار تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا نیک راستے سے ہٹاؤں گا سرات مستقیم سے ہٹاؤں گا کہتا ہے یا اللہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم اٹھائی قسم کھائی قسم کھا کے کہتا ہے کہنے لگا کہنے لگا مولا میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا میں تیرے بندوں کو ضرور گناہوں کی طرف لے کے جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے بہکائے گا یہ کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندوں کو سامنے سے بہکاؤں گا کہنے لگا یا اللہ سامنے سے بہکاؤں گا انہیں گناہوں کی طرف لے کے جاؤں گا کہنے لگا پروردگار پیچھے سے بہکاؤں گا گناہوں کی طرف لے کے جاؤں گا دائیں جانب سے بہکاؤں گا گناہوں کی طرف لے کے جاؤں گا بائیں جانب سے بہکاؤں گا گناہوں کی طرف لے کے جاؤں گا ذرا ذہن قریب کرو کہنے لگا یا اللہ چاروں طرف سے بہکا ہوں گا چاروں سائیڈوں سے بہکا ہوں گا چاروں طرف سے گناہوں میں میں ڈالوں گا آج یہی تو وجہ ہے ادھر سے میں سامنے سے بیٹھ کے تقریر کروں تو پیچھے سے شیطان کہتے ہیں آجا آجا کہاں سن رہا ہے اس کی باتیں اگر دائیں جانب سے پیغام حقائے تو بائیں جانب سے شیطان کہتے ہیں آجا آجا کہاں سن رہا ہے بائیں جانب سے پیغام حقائے تو دوسری جانب سے شیطان کہتے آجا کہاں پڑا ہے چل رنگیلا مزاج بنا لے دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جا یاد رکھنا شیطان نے کہا تھا یا اللہ چار سائیڈیں میری چاروں طرف سے بہکا ہوا اللہ نے فرمایا تُو نے چار سائیڈوں کو چن لیا چار سمتوں کا انتخاب کر لیا تُو چار طرف سے بہکائے گا مگر سن لے میں اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا اللہ نے فرمایا میں بھی بڑا کرم کروں گا پروردگار نے فرمایا تُو نے چار سائیڈوں کو چن لیا تُو نے چار سائیڈوں کا انتخاب کیا مگر دو سائیڈوں کو تُو نے چھوڑ دیا دو سمتوں کو تُو نے چھوڑ دیا اللہ نے فرمایا آگے پیچھے دائیں بائیں چار طرف کا تُو نے انتخاب کیا ہے مگر دو سائیڈیں چھوڑ دی ایک اوپر والی سائیڈ کو چھوڑ دیا اور ایک نیچے والی سم کو تُو نے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُو چار طرف سے بہکائے گا میں دو طرف سے اپنے بندوں پہ کرم فرماؤں گا تُو چار طرف سے بہکائے گا گناہوں میں مقتلا کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ بہک جائے گا گناہ کر بیٹھے گا جب اس سے گناہ ہو جائیں گے تو یہ پھر میری بارگاہ میں آئے گا ایسا سے ندامت بیدار ہوگا پھر یہ آئے گا میری بارگاہ میں دو آنسوں آنکھوں میں لے کر آئے گا آ کر رو کے کہے گا یا اللہ معاف کر دے یا اللہ مجری ہو گلتی ہو گئی اللہ نے فرمایا جب میرا بندہ آئے گا اوپر کو یوں ہاتھ اٹھائے گا کہے گا مولا معاف کر دے اللہ نے فرمایا میں اوپر سے کرم کروں گا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا وہ نواز نے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ نواز نے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکارا اس کا کرم بڑا رحمت حق بہانمی جویت اس کی رحمتیں بولو بہانیں تلاش کرتی ہیں اللہ کی رحمتیں بہانیں تلاش کرتی ہیں بتاؤں کیسے تلاش کرتی ہیں سننا چاہتے ہیں کیسے تلاش کرتی ہیں رب کی رحمتیں بہانیں آخری بات بیان کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں سنے توجہ سے اللہ کی رحمتیں کیسے بہانیں ایک انسان ہے میدان محشر میں میزان پر آمال تو لے جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا میرے آقاں نے فرمایا میزان پر آمال تو لے جا رہے ہیں اور یہ تو تم جانتے ہو حساب کتاب پورا لیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ اببہ کو بتا دیا بس کہ اببہ اس اور روپے وہاں خرچ کر لیے تھے اور دو سو وہاں ہو گئے تھے حساب میں جھول جھال کیا یا جس کے ہاں کام کرنے ہیں اس کے ہاں حساب میں جھول جھال کیا اور نکل گئے ریجسٹر میں اٹھنا سیدھا لکھ دیا میاں سوچو سوچو ادھر تو چل جائے گا یہ تمام کام دھاندلی والا ادھر زرہ زرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا زرہ زرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا کبریہ کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا آمال تولے جا رہے ہیں ادھر نیکیاں ادھر گناہ سمجھ مہائی بھا ادھر نیکیاں ادھر گناہ اب نیکیاں اور گناہ جب تولے گئے نا تو پھر نیکیاں اور گناہ اتنے ہو گئے کہ دونوں برابر ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ایک نیکی ہو تو جنت کا راستہ کلیئر ہے جنت کو اپنے اببا کی سمجھنے والوں اس دن پتہ لگے گا جب ایک بھی کم پڑ گئی نا ناچ جاؤ گے بھاگے بھاگے پھرو گے ایک ہاتھ نہیں آئی یہ جو ہی نا مولانا لوگوں کو تم سمجھ لیتے ہو نا باولا پاگل یہ کہنا ہے بھئیہ مسجد کا چندہ ہو رہا دس روپے دے دو اللہ تمہیں دس کے بدلے بڑی نیکیاں دے گا تم کرو یہ مولانا جھوٹ بول لیا اس کی بات مطمئن یا ماشاءاللہ سب دیتے ہیں بہت دے واہ سبحان اللہ ارے بولو سبحان اللہ اب جب امام تعریف کرے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ مختدی واقعی اچھے ہیں تو پھر آپ کے لئے میری جانب سے سلام اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رہے شاد آباد رہے اور جو رب کے گھر کو آباد کرتے وہ کبھی دکھی رہتے ہی نہیں ہیں جو رب کے گھر کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دیا کرتا ہے ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے رسالت پیزانے سرکار مدینہ پیزانے غوثِ عاظم حضرت مولانا عاصف کمال صاحب ابن بلا شائر اسلام عثمان منظری صاحب ابن بلا نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں شائر اہل سنت مدہ خیر الانام واصف شاہِ غداب بہترین لبو لہجے کا مالک بہترین آواز بہترین انداز اور خوش مزاج جناب محترم عثمان منظری صاحب تشریف لائے ہیں میرے بعد میں پھر انشاءاللہ ایک طرف یہ شعیب رضا صاحب ہیں بہترین آواز بہترین انداز آپ نے ابھی سمات کیا ایک طرف ہمارے عثمان رضا منظری صاحب صرف ناتخانہ سمجھنا ماشاءاللہ مستند مفتی بھی ہیں سبحان اللہ اور ساتھی ساتھ محبِ گرامی القدر پیکر خلوص و محبت مفکرِ اسلام حضرتِ مولانا آصف کمال صاحب قبلہ تشریف فرمائیں میرے بعد ان کا بہترین خطاب آپ سنیں گے جلدی جلدی میری بات سنیں وہ ذرا محبت سے بولنے سبحان اللہ تو اکثر کیا ہوتا ہے نا مولانا لوگ کہتے ہیں جلسے میں بھئی ایک بار بولن دو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نوے نیکیاں آتا کرے گا تو آپ رہ گئے خاموش کہ چلو یار دیکھ لے جائے گا بہت نیکیاں ہوگئے مسجد بنوا تو دی کیا خیال ہے تو کہ بہت نیکیاں ہیں مگر ایک بھی کم پڑ گئی نا تو پتہ لگ جائے گا بندہ ناچ جائے گا مگر ایک ہی نہیں ملے گی ایک نیکی جب کم پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کم ہے ایک لے کے آجا تجھے جنت مل جائے گی ایک نیکی لے کے آجا جنت کا حقدار بن جائے گا اس نے کہا کہاں جاؤں کدھر جاؤں کس سے لاؤں مگر سوچ آپ کوشش تو کرنی پڑے گی ایک نیکی کا معاملہ اسے خیال آیا کس کے پاس جاؤں تو خیال آیا سب سے زیادہ میری فکر ایک ذات نے کی وہ میری ماں ہے میری ماں مجھ سے بڑا پیار کیا کرتی تھی بڑی محبت کرتی تھی میں رویا تو ماں روئی میں ہسا تو ماں ہسی میں دکھ میں تو ماں دکھی میں سکھ میں تو ماں سکھی میری مشکل کو ماں نے اپنی مشکل بنا لیا میری خوشی میں ماں راضی ماں خوش ہو گئی مجھ پہ جان چھڑکنے والی مجھ پہ مرنے والی وہ میری ماں خیال آیا ماں سے زیادہ پیار کون کر سکتا ہے چلو ماں کے پاس چلتے ہیں ماں دے گی مجھے نیکی میدان محشر میں ماں کو تلاش کیا اپنی ماں کے پاس آیا کہنے لگا ماں ایک نیکی دے دے ایک کم پڑ گئی ایک نیکی اگر تو دے دے گی تیرا لال جنت میں چلا جائے گا میرا کام بن جائے گا ماں ایک نیکی دے دے لیکن ماں نے کہا بیٹا یہ دنیا نہیں ہے محشر ہے جو تیرے لیے کرنا تھا سب میں نے دنیا میں کر دیا ادھر کوئی نیکی نہیں ملے گی ادھر تو مجھے اپنی فکر لگی ہے میں کیسے جنت میں جاؤں میرا کیسے کام بنے ماں نے انکار کر دیا مایوس ہو کے لوٹا تو سوچا اببا کے پاس چلوں اببا نے مجھے بڑا بہت میرے لیے جان چھڑکتے تھے کمایا پڑھایا لکھایا میرے لیے بڑی محنت کی اببا نے پلات دلوایا زمین دلوای گھر بنوایا میرے اببا نے کاروبار کروایا ہائیوے پر مجھے ایک دکان بڑی آسی دلوا دی میں نے کاروبار کر لیا اببا نے گاڑی بھی میری شادی وے زبردستی لڑ جھگڑ کے مانگ لی اببا نے بہت کچھ لڑ جھگڑ کے میرے لیے کر دیا انتظام پورا کر دیا تو چلو اببا کے پاس ہی چلتا ہوں اببا سی جا کے کہتا ہوں اببا ایک نیکی دے دو اپنے باپ کے پاس آ کے بولا ایک نیکی کی ضرورت ہے اے میرے والد ایک نیکی دے دو باپ نے کا بیٹا جو دنیا میں کر دیا کیا وہ کم کر دیا جو اب بھی میشر میں میرے پاس آ گیا باپ نے کا بیٹا ادھر کوئی نیکی نہیں ملے گی چلا جا باپ نے انکار کیا تو بھائی کے پاس گیا بھائی نے بھی انکار کیا تو بہن کے پاس گیا بہن نے بھی انکار کیا رشتہ داروں کے پاس گیا رشتہ داروں نے بھی انکار کیا تو دوست کے پاس گیا اور آج کل تو لوگ کہہ رہے ہیں نا دوست تو دوست ہے دوستی تو دوستی دوستی پہ مرنے والوں دوست اچھے ہو تو دوستی واقعی کام کی ہوتی ہے دوست لفنڈر ہونا تو زندگی جو ہے نا پوری پورا جغرافیہ بدل جاتا ہے دوستی دیکھ بھال کے کیا کرو دوستی کسی بدقیدہ سے مت کرو منافر سے مت کرو کسی لفنڈر سے مت کرو کسی زانی سے شرابی سے بے عمل سے مت کرو دوستی کرنی ہے نا تمہیں تو نوجوانوں دوستی ایسے لوگوں سے کیا کرو اگر دوستی کرنا ہے تو چلو ہم بتاتے ہیں مولانا عاصف کمال سے دوستی کرو دوستی کرنا ہے تو مفتی عثمان منظری سے کرو دوستی کرنا ہے اللہ مرزوان الحق صاحب سے کرو مولانا ممتاز صاحب سے کرو ان سے دوستی کرو گے تو نفصان نہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا دنیا میں یہاں بھی فائدہ پہنچے گا اور میدان محشر میں بھی ان کی دوستی کام آئے گی کیونکہ جو عالم سے دوستی کرے عالم کی خدمت کرے اللہ عالم کی خدمت کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معا فرمائے گا حضور کی حدیث ہے ہم نے ان سے دوستی کی ہے پچاس رکھ دیئے ہیں ہم نے دوستی کام آئے گا اب آپ کہہ رہے ہوگا ہم کی تو دیرے تھے بڑی دیر سے آپ کے بھی بہت اچھے مفتی صاحب نے سوچا کہ میں بڑھا دوں مہرنہ آسف رضا صاحب سے اللہ اللہ سلامت رکھے جلدی سے سن لو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک کم پڑ گئی نہ بھائی نے نہ دوست نے نہ امہ نے نہ اببہ نے کسی نے نہیں دی کوئی کیوں دے ادھر ہی سمجھ لینا تھا نا کیونکہ قرآن میں ادھر ہی اللہ نے بتا دیا رب کا کلام ہے پروردگار عالم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امی ہی و ابی و صاحبت ہی و بنی اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کل میدان میں شرمے نہ باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گی نہ بھائی کام آئے گا نہ بہن کام آئے گی دوست یار کوئی کام نہیں آئے گا کام آئے گا تو احمد مختار کام آئے گا نبیوں کا سردار کام آئے گا نیکی نہیں ملی چل دیا مایوس ہو گیا چہرہ لٹکایا مایوس ہی کے عالم میں اب اس نے کیا سوچا اے جلدی خاموش ہو کہ میری بات جلدی سے سن لو شور مت کرو اس نے سوچا بھئی اب نیکی نہیں تو جنت نہیں تو پھر ایسا کرو مو لٹکایا دوزک کی طرف ہی چل دیا کہ اب کیا کریں گے اللہ کے حضور بھی جائیں گے تو بات تو بننے والی ہے نیکی تو ہے نہیں تو مو لٹکایا چل دیا دوزک کی طرف مگر دوزک کی طرف جاتے جاتے ایک آدمی ملا وہ آدمی بھی جا رہا تھا اس نے اس کا چہرہ دیکھا اس نے اس کا چہرہ دیکھا اس جانے والے نے کہا کیا بات ہے تیرے چہرے پہ اتنی مایوسی کیوں ہے چہرہ لٹکائے ہوئے ادھر کہاں جا رہا ہے کہنے لگا میرا حال نہ پوچ میرے دل کی حال میرے دل کی حالت یہ ہے ایک نیکی سے چھوک گیا ورنہ جنتی ہوتا مجبوری ہے کیا کروں ایک نیکی نہیں ہے جہنم کی طرف جانے لگا ہوں ایک نیکی ہوتی تو جنت میں نہ چلا جاتا کہا تجھے ایک کم پڑ گئی کہنے لگے ایک کم پڑی ہے اس کا مطلب نیکیاں خوب تھی تیرے پاس نیکیاں تو تھی ایک ہی تو کم پڑی اب بھائیہ ایک ہی تو کم پڑی نیکیاں تو بہت تھی اتنی تو تھی کہ جنت میں پہنچا دیں ایک اگر اور ہوتی تو پہنچی جاتا اس نے کہا تیرے پاس اتنی نیکیاں پھر مایوس اور میرا حال دیکھ لے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں سوائے گناہوں کے کہنے لگا تجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تیری ایک کم ہے اور میرے پاس تو میرے آمان نامے میں ایک ہی نیکی ہے دوسری کوئی نہیں میرے پاس تو ایک ہی کہنے لگا چل تو اتنا مایوس نہ ہو میری ایک نیکی مجھے جنت میں نہیں پہنچا سکتی مگر میری ایک نیکی تجھے جنت میں پہنچا سکتی ہے میں اپنی ایک نیکی کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا بھئی 9900 9900 کو ایک روپیہ تو ایک لاکھ بنا سکتا مگر ایک روپیہ کو کون بنایا گا ایک لاکھ اتنا کون گڑھا پاتے گا وہ اس نے کہا میری ایک نیکی مجھے جنت میں نہیں پہنچا سکتی مگر تجھے پہنچا سکتی ہے تو لے نیکی لے جا تو اپنا کام بنا لے کم سے کم تو تو جنت میں چلا جائے گا اس نے نیکی لی چل دیا خوش ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں آیا مولا نیکی لے آیا اب آمال تو لے گئے نیکی کو رکھا گیا پلڑا بھاری ہو گیا اللہ نے فرمایا تیرا کام بن گیا جا تو جنت میں چلا جا اللہ نے جنت کا حکم دے دیا جانے لگا مگر جیسی جا رہا تھا پھر پروردگار نے فرمایا اوہ جنت میں جانے والے ذرا رک جا ذرا ٹھہر جا اس نے کبھی بڑی محنتوں سے ایک نیکی ملی کام بنا میں چل دیا تھا جنت میں اب اللہ نے پھر مجھے روکا ہے رب خیر کرے پتہ نہیں کیا ہوگا در گیا اللہ نے فرمایا جنت میں جانے والے رک جا رک گیا یا اللہ کیا حکم ہے اللہ نے فرمایا تیرا کام تو بن گیا مگر یہ بتا کہاں سے بنا نیکی تو مل گئی مگر بتا کہاں سے ملی کون ایسا ہے میں شرم جس نے تجھے نیکی دیئے کہاں سے لایا ہے تو کہنے لگا یا اللہ ایک آدمی ملا تھا اس نے دی تو اللہ نے فرمایا جس نے نیکی دیئے جلدی جاؤ اسے بلا کلا یہ دوڑا دوڑا گیا اس کو بلا کلایا چل تجھے اللہ نے بلایا ہے لے کر آ گیا دون اور اب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ نے اس سے فرمایا کیا تُو نے اس کو اپنی نیکی دی کہنے لگا جی پروردگار میں نے دی فرمایا تُو نے اس کو نیکی دی کیوں دی کہنے لگا یا اللہ یہ کی تھی میں نے سوچا اس کا ہی کام بن جائے یہ جنت میں چلا جائے اللہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ تُو نے محشر میں محشر میں سخاوت دکھائی یا اللہ تُو نے محشر میں سخاوت دکھائی یا اللہ میرے پاس تھی میں نے دی اللہ نے فرمایا اب ذرا ایک بات بتا سب سے بڑا سخی کون ہے سخیوں کا سخی کون ہے سخیوں کو بھی نوازنے والا سخی کون ہے یہ کہنے لگا یا اللہ سب سے بڑا سخی تُو ہے اے پروردگار تجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا پروردگار نے فرمایا تیرے پاس ایک نیکی تُو نے سخاوت دکھائی محشر میں محشر میں جب کل کسی کا کام نہیں آ رہا اللہ نے فرمایا تُو نے ایک نیکی دی سخاوت دکھائی تو میں تو سخیوں کو نوازنے والا سب سے بڑا سخی ہوں تو پھر میری سخاوت بھی دیکھتا جا میرا کرم بھی دیکھتا جا میری رحمتیں بھی دیکھتا جا میری رحمت کو بہانہ مل گیا تُو نے ایک نیکی دی ہے اب میرا کرم دیکھ لے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں رحمت حق بہانمی جوید آج کی رات یہ عقیدہ مضبوط کر لو کہ اللہ کی رحمتیں بہان تلاش کر کہ حضور نے صحابی سے فرمایا چار چیزیں مانگنا پہلی اللہ سے توبہ کرنا گناہوں کی معاف اور دوسری رب سے رب کی رحمت مانگنا تیسرا اس سے آفیت مانگنا اور چوتھا رسخ حلال مانگنا اس رات میں مانگ لو اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے پروردگار اس رات کے صدق ہماری بخشش فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک عمال کی توفیق اتا فرمائے استغفراللہ ربی من کلی ذمی واتو بوئی لے کلمہ شریف پڑے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ بلاغ